ویڈا صاحب عبارہ میں جو رہے شوائب شہین صاحب کے تقریباً نوے بانوے ان کے ساتھی قومی سمبلی میں ہوں گے شوائب شہین صاحب کے آپ کے حساب سے آپ میں یہی پوچھنے لگاؤں کہ آپ کے حساب سے وہ نوے بانوے رہیں گے یا کم ہو جائیں گے یا بڑھ جائیں گے دیکھیں محیس صاحب ایک جو یہ جو جوڈیشل سیلیکشن دوہزار چوبیس تھی نا اس کے تحت اگر آپ تیرانوے پکڑ لیں گیو اور ٹیک حساب کتاب کرنے کے لئے تو تیس تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے ازاد ہوتے ہیں جو ان کے بیکٹ نہیں ہیں پی ٹی آئی کے بیکٹ نہیں ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے آتے ہیں جدھر گورنمنٹ بنتی ہوتے چلے آتے ہیں تو وہ تو آپ تیس مائنس کرنے اس پر سے گورنمنٹ کی طرف نونلی کی طرف کرنے باقی بچے سکسٹی تھری گیو اور ٹیک تیس پینتیس اٹھائیس بگ جائیں گے ان کی بولیاں لگ رہی ہیں ابھی بھی ہم جب بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو اب فائنل بولیاں آگلے بہتر گھنٹے میں لگنی ہے جنہیں کہ ہوسٹ ریڈنگ شروع ہوگی ہاں ہاں دبا کے شروع ہوگی اس کو کس ہے تو کہتے ہیں جمہوری پیکٹس ہوسٹ ریڈنگ نہیں کہتے ہیں اب سب تھی تین جو گئی نا اب ہم پہلے کہتے ہیں جنرل الیکشن ہے اب ہم کہتے ہیں جولیشن سیلیکشن ہے ایتنا ہوسٹ ریڈنگ کو آپ پاکیز کی ملیا ہے جو آپ جولیشن سیلیکشن کہہ رہے ہیں یہ کنٹیمٹ آف کورٹ نہیں کیوں میں نے تو سوال کیا ہے مججے تو نہیں لگتا کہ اس میں کنٹیمٹ آف کورٹ ہے جولیشن سیلیکشن میں اس کو کہتا ہوں یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن ہو رہے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا ہے وہ بھی تو جج کیnicos جیسی پاور رکھتا ہے اچھا میں نے کوئی غالت تو نہیں کہا اور اگر الیکشن کمیشن کی بھی آپ بات کر رہے ہیں اور میں بھی وہ بات کر رہا ہوں اور جو جیسے سیلیکشن کام اس جگہ بھی بھی لے جائے تو الیکشن کمیشن کی جو پرفارمنس ہے اس کی جو پرفارمنس ہے اور جو ان کے سوسر ہیں سعید بیدی صاحب ان کا نون لیگ کی اور پرنسپل سیکرنری رہ چکے ہیں تو کوئی چھوپیوی چیز ہے اچھا یہ بتائیں ایک سوال برا نہ منائیے گا یہ جانگیر ترین صاحب نے تحریکن صاحب چھوڑی آج انہوں نے سیاست چھوڑ دی پرویس خٹک صاحب نے تحریکن صاحب پارلیمنٹرین بنائی آج پارٹی کا عوضہ ہی چھوڑ دیا آپ نے بھی تحریکن صاحب چھوڑی آپ ہیں کس طرف آج کا دیکھیں میں تو آزاد کا سیزن چل رہا ہے تو میں بھی آزاد آزاد انجوئی کر رہا ہوں تو میری آزادی سے آپ کم ساتھ نہ لگائیں اچھا تارک فضل چودری صاحب یہ جو فیصل وارڈا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہارٹ سٹیڈنگ نہیں ہے یہ تو جمہوری سیلیکشن ہے جمہوری پیکج یعنی کہ وفاداریاں تبدیل کی جائیں گی تو آپ کی پارٹی کی جو قیادت ہے یہ ماضی میں سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کی بہت شدید الفاظ میں مضمت کرتی رہی ہے کیا کیا کہتے رہے ہیں لوٹوں کو رکھیں گے باتھرومز میں ان کی جگہ باتھرومز میں ان کی جگہ آپ کے ووٹوں کے دبوں میں نہیں ہے کوئی لوٹا مشکل وقت میں جماعت کا ساتھ چھوڑ کے چلے جانے والا بے وفا اس کی جگہ باتھروم میں ہے لوٹوں کی جگہ غسل خانوں میں ہے لوٹوں کی جگہ آپ کے ووٹوں کے دبوں میں نہیں ہے میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ پارٹیاں چھوڑنے والے لوٹوں کو ووٹ نہیں دو گے اب سوال یہ ہے کہ اگر پارٹی کا ٹکٹ کوئی انڈیپیننٹ لڑے یا پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے یا کسی اور نشان سے لڑے لیکن اگر پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ووٹروں کے ووٹ سے منتخب ہوئے اور وہ آپ کو جوائن کر لے تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے دیکھیں بات یہ ہے میرے صاحب کہ اس وقت اسمبلی کے اندر پریکٹیکلی جو قوانین موجود ہیں کوئی لوٹا ہوئی نہیں سکتا اور سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے تحت کہ جس میں اگر آپ نے کسی دوسرے کو ووٹ دی اس کا کیس کی یہ بغیر پرنا تو سپیکر بھیجے کا کیس تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو لہٰذا کوئی بھی جماعت اگر کسی دوسرے جماعت کے بندے کو لوٹاپ رانی کوشش کری وہ تو ہو نہیں سکتا لیکن اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کینی ریٹ ہے اور وہ جوائن کرنا چاہتا ہے اب یہ ووٹ کے اوپر تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ پی ٹی آئی کے ووٹ ہے یہ عام ووٹر ہے یا یہ سٹوڈنٹ کا ووٹ سے بنایا یہ کس کے ووٹ سے بنایا اس وقت جو انڈیپینڈنٹ کینی ریٹ ہیں ان کا یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ کسی جماعت کو جوائن کریں اور یہ شوہب صاحب وقیل ہیں آپ کو بتائیں گے کہ اس میں الیکشن ایکٹ کے اندر کوئی ٹائم بھی ہے کہ اس ٹائم فریم میں آپ کوئی نہ کوئی جماعت آپ کو جوائن کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ اب ان کے جو حمایت یافتہ ہیں جن کو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں یا انہوں نے ٹکٹ دیئے ہیں وہ ان کے لوگ ہیں ان کی حفاظت یہ کریں گے کہ انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں جو دونوں جماعتوں سے نہیں ہیں کسی جماعت ہماری اسلامباد کے جو بھی سیٹ این اے فوٹی ایٹ ہے وہاں سے جو کنیڈیٹ جیتے ہیں ہم اس کی سپورٹ کر رہے تھے پی ایم ایل ایڈر کی سپورٹ کر رہی تھی ہاں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا شعیف صاحب اور دوسری میں صرف ایک کمنٹ کروں گا جو وارڈا صاحب نے بات کی ہے یہ بلکل غلط ہے کہ اگر کسی کا کوئی سوسر چچا ماما نوازشی کے ساتھ کام کرتا رہا ہے اور ان کا کوئی رشتدار آج اگر اس کی اہم ایک آئینی ذمہ داری کی اوپر ہے میں الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں تو انہیں آپ اسے ٹیک کر کے الزام لگائیں یہ بڑی زیادتی کی باگ ہے میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں میں نے صحیح میکی صاحب کا نام نہیں لیا چھتا باروں گا میں اس کے اوپر آپ نے صحیح میکی صاحب کا نام نہیں لیا میں نے نہ ان کی اچھائی کی نہ میں نے ان کی برائی کی میں نے ان کو ایک آپ کو ایک گا کہ جو الیکشن کمیشنر راجہ سکندر صاحب بہت قابل تاریخی فیصلے کرتے آئے ہیں ازاری الیکشن کمیشنر اور ان کے سوسر کا تعلق ان کا سوسر کا تعلق آپ کے میاں صاحب کے ساتھ تھا جو پرنسپل سیکرٹی دی میں نے یہاں خسطوب لگا آپ نے جو ایکچولی جو ڈیفنس میں آپ آئے ہیں نا سر اس سے معاملہ آپ نے کمپلیکیٹ کر کے ایکچولی جو میری دلی پوائیشنر ایک میں آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں دونوں انتائی اونریبل اور کریڈبل لوگ ہیں دونوں ویسے انفرمیشن دے رہا ہوں آپ کو یہ میری ذاتی انفرمیشن سعید مہدی صاحب کی کتاب آنے والی ہے آپ پڑھئے گا ضرور آپ کی ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں اور باقی جن جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے ان کے خیالات ہیں کیا آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے جب آپ پڑھیں گے اچھا اب مجھے آگے چلیں ایک ریکویسٹ میری چھکے تو چھوٹنے کی چیزیں ہمارے سامنے آئے نہیں ہیں ابھی جو کچھو رہا ہے اس کے بعد دیکھیں جو فارم فورٹی فائیو ہے نا اور فورٹی سیون ہے اس کی جو کونٹیشن ہے نا تو چار چھ آٹھ تو جیوڈیشل نظام کے تحت انصاف مل جائے گا باقی وہ کاغذ دونوں جیتنے والے اور ہارنے والے کے پاس اس میں بھٹے یا چھولے آپ کھا سکتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یعنی کہ فارم فورٹی فائیو کی کوئی اہمیت نہیں ہے فورٹی فائیو فورٹی سیون ہارنے والے کے پاس بھی ہے جیتنے والے کے پاس بھی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جو ہمارا نظام ہے عدالتی اس کے اندر مردے کے ووڈ کا یہ فیصل چار سال بعد آتا ہے اچھا آپ بار بار جوڈیشلی کی طرف جا رہے ہیں مجھے ابھی بھی پاکستان کی عدالتوں سے میرا خیال ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھی توقع رکھنی چاہیے کچھ اچھے ضرور ہوں گے لیکن جو نظام ہے اس نظام کی خرابی آپ کا حق ہے اچھا آپ میں نے شعیف شہین صاحب سے ایک بڑا ہی اہم سوال کرنا ہے